اسلام علیکم ویلکم ٹو میرا اور دوٹیوب چینل دوستو آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کل ڈالر کی جو پرائس ہے وہ بہت تیزی سے ہائی ہوتی جا رہی ہے اور ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے روز بروز اور پاک روپی کی جو ویلیو ہے وہ روز بروز گرتی جا رہی ہے تو اس حوالے سے گورنمنٹ بھی پریشان ہے لوگ بھی پریشان ہے پاکستان پہ جو بیرونی کرزہ ہے وہ بھی اب ڈبل تقریباً ہو چکا ہے اور انہی وجوہات کی بنا پر مہنگائی میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو حکومت نے اس حوالے سے اپنی سی کوشش کی ہے ڈالر کو کنٹرول کرنے کی اور کچھ اقدامات کی ہیں جو میں اب آپ سے ڈسکس کروں گا اس ویڈیو میں اگر آپ کا تعلق ہے اکنومی سے یا آپ کوئی انویسٹر ہیں یا آپ کوئی ٹریڈنگ کرتے ہیں یا آپ ڈالر میں اگر ڈیل کرتے ہیں تو بھی آپ کو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے تین سٹیپس لیے ہیں ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلا سٹیپ یہ لیا گیا ہے کہ پاکستان سے جو لوگ ٹریول کرتے ہیں افغانستان تو ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ صرف ایک ہزار امریکن ڈالر لے جا سکتے ہیں پر پرسن یعنی ہزار ڈالر سے زیادہ ان کو اب الاؤ نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر میکسیمم لیمٹ کی بات کریں تو انویلی صرف چھے ہزار ڈالر تک لے جا سکتے ہیں یہ سٹیپ اس لیے لیا گیا ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ افغانستان میں جو حالات ہوئے تالبان نے وہاں پہ قبضہ کیا تو وہاں پر ڈالر کے اوپر بھی کافی فرق پڑا تو اس میں پھر ڈالر کی سمگلنگ بھی ہوئی ڈالر جو ہے وہ شارٹ بھی ہو گیا مارکٹ سے تو اسی وجہ سے پاکستان کی اکنومی پہ بھی اثر پڑا ہے تو اب ایک ہزار ڈالر تک لے جا سکتے ہیں افغانستان اگر آپ جا رہے ہیں اور سالانہ چھ ہزار ڈالر تک آپ لے کے جا سکتے ہیں افغانستان اس کے علاوہ دوسرا سٹیپ لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکسچینج کمپنیز ہیں پاکستان بھر میں ان کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اب بائیومیٹرک بیریفیکیشن کرنے کے بعد ہی وہ فورن کرنسی کو سیل کر سکتی ہیں اگر آپ پانچ سو ڈالر یا اس سے ابب آپ بائی کرنا چاہتے ہیں اوپن مارکٹ میں تو آپ کو اپنے بائیومیٹرک بیریفائی کروانے ہوں گے پہلے اور یہ ریکوائرمنٹ جو ہے یہ ٹوئنٹی سیکنڈ آف اکٹوبر سے سٹارٹ ہو جائے گی تو پائیس اکٹوبر کے بعد آپ کو انگوٹھا لگانے کے بعد ہی پانچ سو یا اس سے ابب ڈالر ملیں گے تیسرا سٹیپ یہ لیا گیا ہے کہ اگر آپ ڈالر پاکستان سے باہر بیجنا چاہتے ہیں آپ کو کوئی پیمنٹ کرنی ہے تو اگر آپ دس ہزار یا دس ہزار ڈالر سے زیادہ سینڈ کرنا چاہتے ہیں باہر تو پھر آپ کو بینکنگ چینل کو یوز کرنا ہوگا یعنی آپ نے چیک کے ذریعے پیمنٹ کرنی ہوگی دوسرے کسی ذرائع سے آپ پیمنٹ سینڈ نہیں کر سکتے تو دوستو یہ تین سٹیپس لیا گیا ہیں آئی ہوپ کہ اس سے کچھ فرق پڑے اور جو ڈالر ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی تو ڈالر ایک سو اکتر روپے کا ہو چکا ہے اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کیونکہ یہ ہماری ایک نوم کے لئے ٹھیک نہیں ہے اور خدا کرے کہ یہ سٹیپس لینے کے بعد ڈالر کنٹرول میں آئے تو دوستو یہ تھی انفرمیشن بلکہ اس کو آپ ایک نیوز کہہ لیں ایک طرح سے جو میں نے آپ سے شیئر کی آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی شیئر ضرور کیجئے گا بہت شکریہ ٹیک کیئر اللہ حافظ